بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالی محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل سب سے پہلے آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر اور ہیدر آباد کے اندر جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے کون سی جماعت جیت رہی ہے اور میڈیا کے دعویٰ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے میں آپ کو سب سے پہلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت شہری علاقے ہیں جیسے کراچی ہے وہاں پہ دو جماعتیں لیڈ کر رہی ہیں جس میں جماعت اسلامی شامل ہے اور پاکستان تحریک انصاف شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے اگر مجبوری طور پر کراچی کے دیکھا جائے تو کراچی میں دو سو چھالیس یونین کانسلز ہیں رائٹ اس مومنٹ کے اوپر جو نتائج مکمل یونین کانسلز کے ہیں وہ کم کے اندر ہیں جس کے اندر پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی بھی ٹھیک ہے اور تحریک انصاف بھی کامیاب ہوئی ہے اور ایک یونین کانسل کے اندر آزاد پینل کی بھی کامیابی کی خبر ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی رجحان کے اندر اگر دیکھا جائے تو حافظ نیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ سب جماعتوں سے ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں لیکن صورتحال دوسری جانب کیا ہے کہ دوسری جانب ٹرن آؤٹ بہت کم تھا ٹرن آؤٹ کی کمی کے حوالے سے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ایمکیم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئے جس میں خالد مقبول صدیقی تھے جس میں مصطفیٰ کمال تھے اور ان کے ساتھ باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر انہوں نے کہا جی جو لو ٹرن آؤٹ ہے وہ ایمکیم کی جیت ہے اور انہوں نے کہا جی یہ ہوگا کیا کہ کراچی اور حیدر آباد کے عوام نے بلدیاتی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح سے ٹرن آؤٹ کو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی جس کے پاس منڈٹ نہیں ہوگا کراچی کا اصل میں میر وہ منتخب ہوگا یہ بات درست ہے کہ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے دوسری جانب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آج وسیم بادامی کے شو کے اندر ای آر وائی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی میں لو ٹرن آؤٹ سے یعنی کم لوگوں کا جو باہر نکلنا ہے اس سے انہیں مایوسی ہوئی ہے لیکن صورتحال اس وقت کیا ہے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پہ مقامی لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے عمران خان مقبول ہے ایک تو یہ ہے کہ انجینرنگ بھی کی گئی جیسے ہمکم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا گیا یا باقی کام کی گیا لیکن جو مقامی لیڈرشپ ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ان کا صرف اور صرف ریلائنس اس بات کے اوپر تھا کہ چونکہ عمران خان مقبول ہے تو عمران خان کی مقبولیت کا ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت کراچی کے اندر ریزلٹس روکے گئے ہیں ریزلٹس روک کے دو نمریاں کی جا رہی ہیں اب سے دھر در پہلے نیمو ریمان صاحب میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ریزلٹ جاری نہ ہوئے تو ہم شہر کے اندر دھرنا دیں گے اب پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کو کراچی کے اندر ووٹ نہیں پڑا یا کراچی کے اندر صورت حلوہ مثال کے طور کے اوپر آپ کو ہلکہ اینے دو سو انتالیس بتانا چاہتا ہوں ہلکہ اینے دو سو انتالیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اگر ریزلٹس دیکھے جائیں تو بہت بری سیچویشن ہے یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پہ سولہ اکتوبر کوئی الیکشن ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف یہ عمران خان صاحب خود اس حلقے سے کراچی سے جیتے تھے اور عمران خان کے جیتنے کے باوجود اگر آج اس حلقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ریزلٹس حاصل نہیں کر پائی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کی انکومپیٹنس ہمیں نظر آتی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے تو اس بلدیاتی الیکشن کے اندر عام طور پر پارٹی میریٹیف سے زیادہ چونکہ گلی محلے کے اندر وارڈ کے اندر کتنا کوئی علاقہ ہوتا ہے تو گلی محلے کے اندر مقامی لوگوں کی سیاست ہوتی ہے تعلقات ہوتے ہیں برادری ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے جس کے اندر پارٹی رول کم ہو جاتا ہے اور شخصیات کا اور باقی جو فیکٹرز ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ آج دھاندلی کی بہت ساری خبریں آئیں دھاندلی کیا دھاندلے کے کراچی کے سب پرانے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کیسے ریکارڈ ٹوٹ گیا گلشن میں ممار میں سیاسی جھگڑا ہوا لیکن انہوں نے جناب میمبر سین اسمبلی رابستان خان کو جو پاکستان تحریک انصاف کے امپئے ہیں ان کو حراست میں لے لیا دوسری جانب دھاندلی کی خبر میں آپ کو جب دے رہا ہوں تو میں اگر تو تحریک انصاف دھاندلی کی بات کرے گی تو الگ بات ہوگی اور اگر جو امکیم تو ہے ہی نہیں تھی جماعت اسلامی بات کرے گی تو الگ بات ہے اب ذرا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ کراچی کے اندر جے یو آئی اور پیپس پارٹی دو اتحادی جماعتیں ہیں یعنی فضل الرمان کی جماعت اور زرداری صاحب کی جماعت ہے یہ اس وقت آپس میں اتحادی ہیں اور اتحادی ہونے کے باوجود اس وقت جے یو آئی کی جانب سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کاری اسمان جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی وہاں پہ ہر جگہ کے اوپر دھاندلی کر رہی ہے اگر آج کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی کوئی ایسی چیزیں بھی آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپس پارٹی کو پورے کا پورا ایون کچھ ایسی جگہ آئی کہ بار سیکیورٹی حلکار کھڑے ہیں لیکن اندر کوئی شخص بیٹھا ہوئے پتہ یہ چلا یہ یہ تھپے لگا رہا ہے یہ تھپے لگانا مالا کون ہے وہ کر رہا ہے جی میں پریزارڈنگ آفیسر ہوں جی میں فلاں آفیسر ہوں وہ اس سے پوچھ رہا ہے جی اپنے ریکارڈ دکھائیں چیزیں دکھائیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی اب یہ صورتحال ہے وہاں پہ اب تو لیکن گراؤنڈ کے اندر ہمیں اس کے اندر جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا میں نے بتایا ایک اور اس طرح خبر سن لیجئے بلدیا ٹاؤن یوسیٹ ٹویلڈ یعنی بارہ کے اندر پریزارڈنگ آفیسر کو ہی اٹھا رہی آ گیا اب جہاں پہ پریزارڈنگ آفیسر کو ہی اٹھا لیا جائے وہاں پہ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن بہت صاف شفاف ہوا ہے چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی لیڈ تو کر رہی ہے لیکن یہ بھی اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی کارکردگی اس طرح سے نہیں ہے اب یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ انکیم نے بائیکارٹ کر کے غلط کیا یا صحیح کیا لیکن ایک سوال آج یہ اٹھتا ہے کہ نون لیگ جو وفاقی حکومت کی اس وقت لیڈ کر رہی ہے جس جو پارٹی جو کراچی کے اندر بھی حکومت کر چکی ہے آج نون لیگ کہاں پہ تھی آپ کو ٹی وی کے اوپر یہ تفسر تو نظر آئیں گے دیکھا جی آپ نے عمران خان کی مقبولیت کراچی کے اندر کیوں نہیں چلی بجائی ہے یہ لوکل الیکشن ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ نون لیگ کہاں پہ ہے تو وہ آج کس نے لطیفہ سونایا کہ کوئی شخص بیٹا ہوا تھا تو گھوڑوں کی رئے سو رہی تھی تو اس نے پوچھا کہ آپ کبھی اس میں گھوڑا شامل ہے اس نے کہا جی ہاں میرا گھوڑا بھی شامل ہے تو اس نے کہا جی آپ کا گھوڑا کون سا ہے وہ شخص بڑا چل تھا تو اس نے کہا جی وہ میرا گھوڑا جو ہے اس سب گھوڑوں کو اس نے آگے لگایا ہوا پتہ یہ چلا کہ وہ جو سب سے پیچھے والا گھوڑا ہے نا وہ اس کا ہے تو آج نون لیگی کہہ سکتی ہے کہ اس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا تو اس لیے ان کا وہاں پہ کوئی ہمیں اس طرح سے کوئی موثر چیز نظر نہیں آئی عمران خان کو اپنی پارٹی کے اندر اگر انہیں جانا ہے الیکشن جیتنا ہے انہیں پولنگ ڈے سکین کے اوپر کام کرنا پڑے گا عمران اسمائل نے چھے بچ کے تیس منٹ کے اوپر ٹویٹ کر دے جی پی ٹی ای الیکشن جیت گئی ہے ہمارے میر کا اعلان عمران خان کریں گے میں اللہ اور کراچی کے لوگوں کو شکر گزار ہوں انشاءاللہ ہم کراچی کو جدید شہر میں تبدیل کریں گے اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ گراؤنڈ کے اوپر کمپین کرنے گئے ہیں جب حکومتیں تھی تو آپ گورنر ہاؤس سے نکلے نہیں ہیں جب آپ کے پاس اقتدار تو آپ نے لوگوں سے رابطے نہیں کیے کراچی کے اندر جس وجہ سے آپ کو پرابلم ہوئی لوگ عمران خان کے ساتھ تو کھڑے ہیں عمران خان کی مقبولیت بھی ہے لیکن آپ کی جب شخصیت کے اوپر آیا جب آپ کو مقامی سطح بھی چیزیں مینج کرنی تھی تو اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے اب اگلی خبر سنی دیئے اگلی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخواہ اسیملی کا معاملہ ہے آج ٹویٹ کیا چھ بچ کے ترپن منٹ کے اوپر وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے انہوں نے کہا کہ قائد عمران خان کے حکم کے مطابق خیبر پختونخواہ اسیملی کی تحریل کے لیے سمری بروز منگل گوونر کو ارسال کر دی جائے گی انشاءاللہ تحریل کے انصاف دو تہائی اکثریہ سے دوبارہ حکومت کے اندر آئے گی یعنی منگل کے روز پاکستان تحریل کے انصاف جو ہے وہ یہ خبر پختونخواہ اسیملی ڈیزولف کر دے گی اور اس کے بعد بنجاب کے اندر چودری پرویز علاہی کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان نے ان سے ہی کہا ہے کہ آپ زم ہو جائیں پاکستان تحریل کے انصاف کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سوال ہوا تھا کیا بلے کے نشان کے اوپر یا ٹریکٹر کے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے تو انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا انتظار کر لیں آج اس کے اوپر ہوا کیا ہے کہ عمران خان نے جیسے ہی بات کی تو اس کے بعد چودری پرویز علاہی نے اپنی رہائشگاہ کے اوپر پاکستان مسلمی کاف کے جو اکابرین ہیں اور ایم پی ایس جو ہیں سینیٹرز جو ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے ان سے یہ کہا ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے دوسری جانب عمران خان نے آج کچھ ہمارے میڈیا کے دوست ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور عمران خان نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک اس ملک کی حقیقت ہے جس کو ہم ڈینائر نہیں کر سکتے لیکن ملک کے اندر پولیٹیکل انجنرنگ یا سیاسی انجنرنگ اس رقبی جاری ہے اور عمران خان کے مطابق ایم کی ایم کو بھی اس لئے اکٹھا کیا جارہا ہے جس طرح کراچی کے اندر پاکسان پیپرز پارٹی کی ہوا بنائی جاری ہے اسی طرح سے پنجاب کے اندر لوگوں کو یہ کہا جارا ہے جس کا عمران خان نے آج بھی کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو کہا جارا ہے پاکسان پیپرز پارٹی جوائن کرنے لیکن عمران خان نے یہاں پر ایک اور بات کیا یعنی اقتدار آ جانا عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو پنجاب اور وفاق کے اندر کمزور ملا مینڈیٹ تو وہ مضاہمت کریں گے یعنی عمران خان اقتدار انجوائے کرنے کے لیے حکومت نہیں کرنا چاہتے وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں جو ڈیلیور کر سکے اور سوال عمران خان ان کو پھسا دیئے مان لیتے ہیں جی پنجاب اور خیبر پختونخواہ دو اسیملیاں ڈیزولو ہوتی ہیں وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے بعد کیمپین ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکسین پیپلز پارٹی کی کیمپین کون کرے گا نون لی کی کیمپین کون کرے گا اس کی وجہ کیا مثال کے طور پر بلاول بھٹو زرداری اگر لیڈ کرتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری رکنے قومی اسیملی ہیں وزیر خارجہ ہیں اور اگر آپ نیشن اسیملی ڈیزولو نہیں کرتے تو آپ الیکشن کمیشن کمارین کے مطابق وہاں کیمپین نہیں کر سکتے اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ کہا گراؤنڈ انران خان کے لیے تو کھلا ہوگا اور آپ رویں گے پٹیں گے لیکن آپ گراؤنڈ کے اوپر آ نہیں سکیں گے الیکشن کمیشن آپ کو پکڑ لے گا تو کیا وہ اپنی وزارتیں قربان کرنی ہیں اسی لیے دیکھیں اتنی کمپلیکیشنز ہیں چیزیں اس طرح سے ہیں کہ آپ سے ہنڈل نہیں ہو پائیں گی اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ اسیملی کو ڈیزولو کریں اسیملی کو ڈیزولو کرنے کے بعد سب الیکشن لڑیں یعنی عمران خان بھی کمپین کریں شباشو بھی کمپین کریں بلاول بھی کمپین کریں اور اس کمپین کے بعد لوگ جس پلڑے میں وزن ڈالتے ہیں اس پلڑے کو سب قبول کریں اور پھر اگلے پانچ سال کے لیے جو ہے عبامی سطح کے اوپر فیصلے کیے جائیں آپ نے بہت سرہ کیا لکھی گا خدا حافظ